اس میں ایسا ہے کہ ایک تتھاکتی عورت نے جو میری پتنی بننے کا دعویٰ کر رہی تھی کہ مجھے بینہ طلاق دیئے انہوں سے دوسری سادھی کر لی گئے پہلے تو اس نے میرے پر ایک مقدمہ کیا ایک سو پچیس کا پریوار کورٹ میں جس میں اس نے کہا کہ صحابہ سینی سے میرے تین بچے میں لبے کہنا ہے اور اس نے اس نے یہ بھی کہا ساتھ میں تیس سال پہلے چلی گئی تھی تیس سال پہلے چلی گئی تھی دوزار گیارہ میں عورت کہہ رہی ہے کہ تیس سال پہلے میں چلی گئی تھی اس کے بعد اس نے کہا کہ تین بچے جب اس نے کہا میں اچھا بہ میں پڑھا کہ جو عورت تیس سال پہلے چلی گئی تھی اور وہ کہہ رہی صحابہ سینی سے میرے تین بچے میں نے اس کے آخری بچے کا دین نے ٹیسٹ کرنے کے میں نے پراتھمت پریوار کورٹ میں دیا پریوار کورٹ نے اس کا ڈینے سرکاری ایجنسی سے کرا ہی دیرہ دون سے میں نے سرکاری اس سے ٹیسٹ کرایا جس میں میرا کہیں بھی اس سے کوئی انورلمنٹ نہیں آیا کہ میں کہیں اس کا ہو سکتا ہے میرا سمبت اس بچے سے ہو سکتا ہے اس کے بعد جب اس میں وہ احتاس ہو گیا تو پھر میں نے چار سو چوانویں میر پہ کیا ایسی جیم کی یہاں پہ کہ میں نے بینہ طلاق دیئے سادھی کری ہے ٹیٹا نام کی عورت سے جس میں نے صاحب صاحب یہ کہا کہ جو عورت یہ کہہ رہی ہے عورت کے دو گھر ہوتے ہیں یہاں تو ہوتا ہے سوسرا لیا ہوتا ہے مائی کا جو عورت دو ہزار گیارہ میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں تیس سال پہلے چلی گئی تھی اور اپنے گھر بھی وہ چار چھ مینے رہے اس کے بعد وہاں چھوڑا کئی اور چلی گئی کہ کہیں پتہ آتا پتہ نہیں رہا مجھے بھی دو ہزار گیارہ میں تب پتہ لگا تب میرے پہ کہنا نوٹیس آیا میرے پہ پریوار کہنا کوٹ سے میرے پہ نوٹیس آیا تب مجھے پتہ چلا کہ عورت زندہ ہے جو عورت تیس سال پہلے چلی گئی تھی میرا گھر چھوڑکو کیسے میری پتہ نہیں ہو سکتے میں اس من سے میرے پریتہ آئے ماملہ اس کے بعد پھر انہوں نے جب چارہ چورانوں کا مقدمہ کیا چارہ چورانوں میں وہ عورت کہی پہلے تو کہ مجھے پندرے سال سے یہی پتہ نہیں سابزنگ سے زندہ ہے مردہ ہیں اور تیس سال بیٹے کے اپڑے ایک عمر بتا رہی ہے اٹھائیس سال اٹھائی سال میری عمر بھائی تو سابزنگ سے نیا کوئی سمبند نہیں ہو سکتا جو ہزار تیرہ میں وہ عورت کہی مقدمہ میرے پہ کر رہی ہے اور گیار میں یہ کہی تو نشطہ تیس سال گھر میرا گھر چھوڑے ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہیں اس عورت کو تو مجھے تو کوٹ جبکہ میرے پہ اس بیچ میں بڑے دباؤ آئی ہیں پیسے کی میرے بڑی بڑی لوگی ڈمانڈ آئی ہے جو میرے رانتک سبچنٹہ کے اس کی پیچھے لگے ہوئے تھے زورت کو یہ صرف میرا رانتی کرے خراب کرنے کے لئے مقدم میرے پر کرا گا تھا جو میرے سبحجن تک میرے پیچھے لگے ہوئے تھے انہوں نے مقدم میرے پر کرا تھا یہ میرے پر بڑے بڑے دباؤ آئے پیسے کے کبھی اتنے پیسے دے دو کہ پچاس لاکھ دے دو کہ مکروڑ دے دو کبھی دو میں نے یہ کہا کہ میں مجھے نیالے پر بسواس ہے جو بھی نیالے جنجمنٹ کرے گا وہ یہ چیزیں چھپائے گا نہیں یہ نیالے کے حساب نومس کے آدھار پر جنجمنٹ ہوگا آج میں آپ کے مادم سے دھنیباد دینا چاہتا ہوں واقعی نیالے پہلی کا جو ہے وہ نسپکس ہے نسپکس جنجمنٹ کرنے کا کام کرتی ہے اور نسپکس نومس کے آدھار پر جنجمنٹ ہوا جس میں آج مجھے کوٹھنے کیانا دو سنوٹ کرنے کا مجھے کرا رکھیا ساتھ میں آپ کی وائپ کو ساتھ میں ریٹا سینج کو بھی کیانا اس نے کیانا دو سنوٹ کرنے کا کام کیا آپ یہ سمجھ کہ یہ مقدمہ جب جب میں کسی دن تاریخ پہ یہاں پایا ہوں کوٹ میں دیرہ دون میں یہ دیرہ دون میں چھپتا تھا ہر دوار چھپتا تھا لخنو چھپتا تھا اور کبھی کبھی پورے اکتر پردیس کے پیج پر چھپتا تھا میں کتنا منٹل ٹینسن میں رہوں گا یہ اسوری جانتا ہے یا میں جانتا ہوں اس میں کتنا منٹل ٹینسن میں رہوں گا کیا کوئی راز نیتک بھی ہے کچھ لگ رہا تھا میں بتا کروں میں کیاپنین میشٹر تھا میں ایک ساتھی تھے وہ بھی مجھے پوچھتے ہوں گے کہ کیا ہے اب کسی کو میں کیا میں کسی کو کیا بتائے کیا ہے اس ایسی عورت کے بارے میں کیا بتائے کوئی آدمی کیا ہے یہ عورت کیا تھی کیا نہیں تھی صرف اپنے چال چلنے کی ویسے میرا گھر چھوڑ گئی تھی عورتی صرف اپنے چال چلنے کی ویسے گھر چھوڑ گئی تھی جس نے میرے پر بیروڈیوں کے چنگل فسکے میرے مقدمے کرنے کا کام کیا اگر میں کہیں دو سی ہوتا تھی اس نے تیس سالیں جا کرنے کی جوڑتی نہیں تھی تب ہی میں مرے پر مقدمہ کرنا چیئے تھا کہ اگر میں چھوڑا ہوتا تو کہیں نہ کہیں نہیں کہ پارڈ فارڈ تھا تب ہی میں مقدمہ نہیں کر پائے کہ کہنا پہلے سال دو سال کے بعد کرنا چیئے تھا کہ نے میرے پر مقدمہ لیکن نہیں کر پائے تو میں جیسا کہ میں ابھی کہہ رہا تھا آپ سے کہ مجھے نائے پالی کا پورا وشفاث تھا کہ نائے پالی کا ستت کے آدھ پر نو سکے آدھار پر جنمنٹ دے گئے اس لئے میں ویروہدیوں کے کسی بھی چال کا سکار نہیں ہوا ہوں کسی بھی دباؤں کے آیا نہیں ہوں اور اس لئے مجھے آج بڑی رہات ہے اس بات سے کہ یہ کہنا مجھے دوست مقت کرنے کا کام کیا ہے اور سچائے کی جیت ہوئی ہے یہ